اسلام علیکم ایفریون آج میں آپ کو بتاؤں گی آلیف آئل کے بینیفٹس آلیف آئل ہمارے بالوں کے ساتھ ساتھ ہماری سکن اور ہماری ہیلتھ کے لیے بھی کافی بینیفیشل ہے تو چلیں آلیف آئل کے بارے میں جانے سے پہلے میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب تاکہ آپ کے پاس ایسی مزیدار ویڈیوز خود ہی پہنچتی رہیں دنیا کے مختلف ممالک میں زیدون پایا جاتا ہے لیکن یہ تب سے زیادہ پایا جاتا ہے اٹلی اور سپین میں پاکستان میں بھی اس کی شجرکاری شروع ہو چکی ہے مری کے علاقوں سے تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تھنڈے علاقوں میں پایا جاتا ہے تو چلیں ہم بات کرتے ہیں بینیفٹس آف آلیف آئل فور ہیئرز آلیف آئل فریز کو کنٹرول کرتا ہے ڈینڈرف کو بھی ختم کرتا ہے بالوں کی کروٹ میں بھی ہلپ کرتا ہے اور بالوں کو کافی سوفٹ بناتا ہے کو مالش کرنے کے لئے اسے بہت زیادہ موفید سمجھا جاتا ہے یہ بالوں کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کے بھی بہت زیادہ مسئلوں کو حل کرتا ہے زیتون کے تیل میں موسٹرائزنگ پروپرٹیز تو ہے ہی ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کی فیس پہ ایکنی اور بلیک اٹس کے مسئلوں کو بھی نہیں ہونے دے گا اگر آپ کی فیس کی سکن لوز ہو رہی ہے تو فیس ٹائٹنگ کے لئے بھی ایک اچھی چیز مانی چاہتی ہے رات کو سونے سے پہلے تین کترے لے لیجی اور اپنے فیس پہ لگا لیجیے تو اب ہم بات کرتے ہیں زیتون کے تیل کو کھانے میں استعمال کرنے کی سو کھانے کے معاملے میں اگر بات کی جائے تو میں بوجز کا یہ ایکسٹر ورجن آئل ریکمینٹ کرتی ہوں موسٹ لوگ یہی استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو فوری طور پر اپنے آئل کو چینج کیجئے اور یہی والا استعمال کرنا شروع کیجئے آلیو آئل جتنا آپ کے بالوں اور آپ کے چہرے کے لئے بینیفیشل ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کے صحت کے لئے بینیفیشل ہے لیکن اس کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے اکثر لوگ سے غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو یہی آئل آپ کے لئے فائدہ من نہیں بلکہ زہر بن جاتا ہے زیتون کے تیل کو کبھی بھی زیادہ ہیٹ مت دیجئے گا چاہے وہ ورجن ہو ایکسٹر ورجن ہو اگر آپ زیادہ ہیٹ دیں گے تو یہ پوئیسن بن جائے آپ کی ہیلتھ کے لئے سو کھانا بنانا نہیں ہے اس میں کھانا بن جانے کے بعد ون ارنہ ہاف سپون آپ نے اس پہ کھانے کے اوپر سیلٹ کے اوپر ڈال دینا ہے اور اس کے بینیفیت حاصل کرنے ہیں آپ نے نو خیر ما خود وابو دل نہ ختم کر لیا اس اوپر مختبہ گوری سو لیٹس بیک تو دی ٹوپک چونکہ زیتون کے تیل کو کھانے کی بات ہو رہی ہے تو زیتون کے تیل میں ڈیٹھ سو کیلریز پائے جاتی ہے وائٹیمن ای پائے جاتا ہے وائٹیمن کے پائے جاتا ہے کافی زیادہ مقدار میں اور جو زیتون کی سب سے خاص بات ہے اس میں پائے جاتا ہے اومیگا تری اور اومیگا سکس فیٹی ایسٹ اس میں زیرو کیلسٹرول پائے جاتا ہے جو کنسانی صحت کے لئے کافی اچھا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کہ گھر میں کسی کو ہارٹ اٹیک نہ ہو تو آج سے ہی آلیو آل یوز کرنا شروع کر دیجئے دل کے ساتھ ساتھ اسے ہڈیوں کے لئے بھی کافی اچھا مانا جاتا ہے کہتے ہیں جو انسان روزانہ آلیو آلیو آل کا استعمال کرے گا اسے کبھی بھی ہڈیوں کا وصلہ نہیں ہوگا ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کو ذہنی اور اسابی طاقت بھی دیتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کے ایمیون سسٹم کو بھی سٹرونگ کرتا ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی انفلامیٹری پروپرٹیز بھی موجود ہیں اگر آپ شگر کے مریض ہیں اور اگر آپ آلیو آل کو استعمال کر رہے ہیں اپنے روزانہ کے کھانے میں تو کبھی بھی آپ کا شگر اچانک سے بہت ہائی یا بہت لون نہیں ہوگا جو لوگ زیتون کے تیل کو کھانے میں استعمال کرتے ہیں انہیں کبھی بھی بدحضمی نہیں ہوگی تو کیا اتنے فائدے جاننے کے بعد ابھی بھی آپ زیتون کا استعمال نہیں کریں گے میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو آج سے ہی آپ زیتون کا استعمال کرنا شروع کر دیجئے ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکراب کیجئے خدا حافظ